موسیقی 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 وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی یعنی اس کے رسول کی آگ جس دل میں لگ جائے جہنم کی آگ کی مجال نہیں کہ اسے چھو سکے گا پریشانیاں مدوصل والی کوئی ساتھ آئے ملنے کو ملنے کو ملنے کو ملنے کیوں صاحب علی رحمہ کی کئی تقریریں سنی ہیں ایک شیر شیر پر الحمدللہ وہ گھنٹے تقریر کا جاتے ملنے میں آج کوئی موضوع دیکھتے رہے ہیں تو میری عادت بھی نہیں ہمیں جلدی جلدی دیکھتا رہی ہوں آئی سے مجھے پہلے جو دیکھتا ہوں دیکھ لیتا ہوں جس دن جانا ہوں اس دن نہیں دیکھتا کہ آج کیا کہنا ہے صاحب خدا بولتا رکھا ہے میرا عقیدہ ہے ساس جب تک جاری ہے تب تک بولتا رہوں گا کوئی روک نہیں سکتا ترد نہ جوڑے تے اوگن دے گن کرتا کامل پیر محمد بخشا تے لال بناڑ پتھر ترد نہ جوڑے ترد نہ جوڑے اللہ کا ذکر نہ کرو لیکن سننی جب شب برات میں ذکر خدا کرتا ہے ادھر بھی ان کا فتوہ نہیں رکھتا کہتے جی یہ بھی بیدت ہے ارے جس جماعت میں ذکر خدا ذکر رسول پاک ذکر صحابہ و اہل بیت اولیاء و علماء حق کا بیدت ہو وہ جماعت خود بیدت ہے اور ذکر کرنے والی الحمدللہ لسنة جہاں مصطفہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے کے کیوں کرے وہ چاندیسی میتھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے خیر رحمان الرحیم الحمدللہ ہماری جلاپونس کی جانی مانی علمی شخصیت اور باعمل عالم دین وقت کے فقیر حضرت علامہ مفتی محمد عیود صاحب رحمت اللہ علیہ کا ساتوہ سالانہ عورس پاک اپنی آن بان شان کے ساتھ اقتطام پذیر ہوا آج کی عورس پاک کی محفل بہت ہی خوبصورت انداز میں منقف بھی گئی جس میں جلا بھر کے مقتدر علماء اکرام مفتی صاحب کے بہت سارے شاگر افاظ اکرام کررہ حضرات صاحب نے شرکت کی ہے ختمات معظمات پڑھے گئے علماء اکرام کے بیانات ہوئے اور آخیر میں امت مسلمہ کے لیے مجموعی طور پر بالخصوص اپنے علاقہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور یہ سارا فیضان مقتدر صاحب کو اپنے والد محترم مرہوم و مغفور قبلہ صوفی بیر والی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد محترم یہ ان کا فیضان تھا مقتدر صاحب ان کے خلیفہ تھے دربار علیہ گلار شریف سرکار قبلہ بابا فاتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ باب خویدار خان رحمت اللہ علیہ حیات اور خلافت تھی اور اس دربار کا فیضان تھا جو مقتدر صاحب اپنی خوبصورت زندگی گزار کر گزار کر یہاں سے تشریف لے گئے جن کا جنازہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اللہ کے مقبول ترین عالم دین اللہ کے بندے گزرے ہیں اللہ پاک مقتدر صاحب کی نقش قدم پر چلنے کی سب کو توفیق تعافیٰ فرمائے جو انہوں مشکور ہیں اللہ تمام حاضرین پر کرم کرے ریڈیا والے ہمارے حضرات ہیں جو مفتی صاحب سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے دودھ راز علاقے بارڈر میں آ کر مفتی صاحب کی تقریب سعید کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے میں آپ کو بہت بہت مبارکے دوں گا